پرمیشور کی سرنمزہ جس کی کرپا سے تم پرمسیانتی کو اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا اُسی رہیسے کو بتانے کے لئے پرماتمہ پرمیشور پورنبرم جن کا واشتوک نام کبیر دیو ہے ہم اس کو کبیر صاحب کہتے ہیں کبیر پرمیشور کہتے ہیں وہ پرماتمہ سویم اپنے ست لوک ستھان سے اس سناتن پرمدھام سے جہاں جانے کے بعد پھر پرانی زنب مرتو میں کبھی نہیں آتا تو وہ پرماتمہ سویم وہاں سے چل کر گتی کر کے آتے ہیں اپنی پیاری آتما کو جو اچھی آتمایں ہیں جو گیان گرہن کرنے یوگ ہوتی ہیں ان کو آ کر کے وہ گیان بتاتے ہیں اور اس کو اپنے سے پورن پریچت کرا کے پھر اس تتوے گیان کے پرچار کے لئے اس کو پنے اسی بوڈی میں شریر میں بھیج دیتے ہیں جیسے آدھرنیا گریب داس صاحب جی کو جب وہ دس ورس کے تھے ان کی آتما کو ست لوک لے کر گئے پربو اپنی سبھی سمرتتہ سے آوگت کرایا برمابی جی ویشنو جی شیو جی آدھی کی ستھیتی سے پریچیت کرایا پورے برماندوں کی رتنا کے بھی سے مجانکاری دی اور پھر ان کو واپس شریر میں بھیج دیا تھا کیونکہ ادھر سے کل کے لوگوں نے اس بچے کو مرت جان کر انتین سنسکار کرنے کے لئے چتاب رکھ دیا تھا پھر واپس پرماتمہ نے اس آتما کو پورن پریچیت کرا کر کے واپس بھیج دیا شریر میں پرویش کر دیا پھر وہ بچہ جیویت ہو گیا تو آج کا تو یہ سماگم ہے یہ اسی اپلکس میں اسی خوشی میں بنا جارہا ہے کہ پرماتمہ نے اس گوڑ رہسے کو بتانے کے لئے جو وید اور صدگرنتوں میں گیتہ جی میں جو گوڑ رہسے چھپے ہوئے ہیں ان کو بتانے کے لئے پرمیشور شوم ہی دراتل پر آوتریت ہوئے سہے شریر آئے یہ وہ شب مہینہ ہے جیشت ماس اور یہ آنے والی جو پورن ماسی ہے ابھی چار دن بعد یعنی پندرہ جون کی یہ وہ صبح دن ہے کہ وہ پرمیشور کلیوگ میں ست لوگ سے چل کر سناتن پرمدھام سے چل کر گتی کر کے سہے شریر آئے اور بھارتورس کی پویتر بھومی کاسی سہر میں ایک لہر تارہ نامک طلاب میں وکست کمل کے پھول پر وہ پورن پرماتمہ ایک نوزات سیسو روپ دھارن کر کے ورازمان ہوئے برم مہرت سوریہ ادھے ہونے سے لگ بگ ڈیٹھ گھنٹہ پورو کے سمیں کو برم مہرت کہتے ہیں اسی سمیں ایک اشتاند نام کے رسی وہ وہاں لہر تارہ طلاب پر ایکاند ستھان دیکھ کر سنان کرتے تھے اور جیسا بھی ان کے پوجہ گردیو سوامی رامان جی نے جو سادنہ کرنے کو بتا رکھا تھا ہوا کچھ دیر بیٹھ کر وہ صبح صبح بگوان کا چنتن بھی کیا کرتے تھے سوامی اشتاند جی اپنی سادنہ کرنے کی تیاری میں تھے سنان کر چکے تھے آنکھیں کھلی تھی اور گیان مدرہ میں ورازمان تھے انہوں نے کیا دیکھا کہ آکاس سے ایک پرکاس پنج آ رہا ہے پرکاس کا ایک گولہ سا آتا نظر آیا جو ہی ریشی جی نے اس کو دھان سے دیکھنا چاہا اشتاند جی کی آنکھیں چندی آگی وہ اس تیج کو اس کی چرم درشتی سہن نہیں کر سکی آنکھیں بند ہو گئی آنکھیں بند ہوئی تو کیا دیکھا اس میں ایک نوزاد سی سو کا روپ دکھائی دیا جیسے ہم سوریہ کی طرف دیکھتے ہیں ہماری یہ چرم درشتی آنکھیں نہیں دیکھ پاتی ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا دوسری سائیڈ میں کر لیتے ہیں نیچے کو کر لیتے ہیں تو اس میں سوریہ دکھائی نہیں دیتا سوریہ کا آکار دکھائی دیتا سوریہ کا پرکاس دکھائی نہیں دیتا کیول سوریہ کا آکار دکھائی دیتا ہے ایک گولہ سا نظر آتا ہے اسی پرکار اشتاند جی پرمیشور کے اس تیج پنج کو نہیں دیکھ سکے پہلے تو اس نے دیکھا کہ پرکاس کا کوئی گولہ سا آ رہا ہے پھر آنکھیں بند کی پھر دوسری سائیڈ کیا پھر ادھر کیا کیا دیکھا کہ وہ نوجات سیسو کا وہ پرکاس رہیت روپ دکھائی دے رہا ہے جیسے سوریہ کو دیکھنے کے اپران تو اس کا پرکاس رہیت آکار دکھائی دیتا ہے اور کیا دیکھتا ہے اشتاند جی کہ وہ پرکاس ایک کمل کے پھول پر اکتریت اور ایدرس سے ہو گیا اندھیرہ سا تھا وہ دیکھ نہیں سکا لیکن اتنا تیز پرکاس اپنے آپ گتی کر کے آ رہا تھا اس سے وہ اچمبت بہت ہوا اور اس رہسے کا بھیج جاننے کے لیے وہ ترنت اوٹ کر اپنے پوچھے گردیو مہرسی رامانن جی پندت جی کے پاس پہنچ گیا اور اپنے ساتھ بیتی پوری گھٹنا کا کہہ سنایا اور پوچھا گردیو یہ میری کوئی بھگتی کی اپلبدی ہے یا کوئی میرا بھرم ہے یہ کوئی سوپن بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں جاگریت اور کھلی آنکھوں دیکھ رہا تھا سوامی رامانن جی کو جتنا بھی ادھاتم گیان تھا اس کے آدھار سے اپنے سس اشتانند جی کی سنتوشتی کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ اشتانند آکاس سے جب ایسے پرکاس پنج آتے ہیں تو وہ کوئی دیو آتما ہوتی ہیں اور سورگ لوگ سے آتے ہیں یہاں کسی ماں کے گرب میں وہ پرویس کریں گے اور پھر زنم لیں گے اور اپنا جس ادیسے سے وہ آتے ہیں اس کاریے کو وہ پھر پورا کریں گے ایسے لکشن مہاپرسوں کے اوتریت ہونے کے ہوتے ہیں اب جیسا بھی اس رشی کو گیان تھا اپنے سس کو سنتوشت کر دیا اور کہا کہ اشتانند تیری کوئی بھگتی کی اپلبدی نہیں ہے اُدھر سے کیا ہوا کہ ایک گوڑی سنکر اور سرسوتی نام کے پتی پتنی برہمن تھے بھگوان شیو جی کے بہت اپاسک تھے کٹر سمرتھ تھے عشت روپ میں انہی کو مانتے تھے انہ کسی دیو کو وہ پوجہ نہیں مانتے تھے اور نیس وارت وہ بھگوان شیو کی کتھا سنایا کرتے تھے مہیمہ سنایا کرتے تھے جو بھی پیسہ ان کے پاس آ جاتا تھا کتھا کرتے سمیں تو ادھیک تر وہ دھرم میں لگایا کرتے تھے ان کا کوئی سنتان نہیں تھی ویوہا کو لگ بگ بیس پتیس ورس ہو گئے تھے ان کے کوئی سنتان نہیں تھی اور سنتان کی چاہ ان کے ہر دیم بہت گنی تھی رہ رہ کر بھگوان شیو جی سے پرتی دن پر رسنا کیا کرتے تھے کچھ تنوں کے بعد کیا ہوا کہ جو کاسی کے انعبرہمن تھے جو جنتہ سے پیسے لے کر کے ان کو گم رہا کر کے پیسے ایٹھا کرتے تھے ان کو لگا کہ جو گوری سنکر ہے یہ نیس وارت باؤ سے جنتہ کو کتھائیں سناتا ہے اور کاسی کے لوگوں کی ادھیک آستہ اس گوری سنکر میں ہوتی جا رہی ہے اس کارنے سے وہ عیرسہ کیا کرتے تھے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ گلت ہے یہ جو ٹھیک کتھائیں سناتا ہے اس میں بہت سے دوست نکالتے تھے دوسری طرف مسلمان بہت سنکھیاں پنارس میں تھے وہ بھی اس بات سے پریچیت تھے کہ کاسی کے انعبرہمنہ پندیت گوری سنکر سے عیرسہ رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور ہندو دھرم کا اتیادیق پرچار بنارس میں یہ گوری سنکر کر رہا ہے یہ شبجی کا پجاری ہے تو انہوں نے ایسا آوثر دیکھا کہ اب نیتو ہندو گروہ اس کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنا جل اس گوری سنکر کے پریوار کے پورے گھر میں چھڑک دیا مسلمانوں نے جھوٹا جل کر کے سارا چھڑک دیا اور جبردستی گوری سنکر اور اس کی پتنی کو پلا دیا اس درشے کو وہ ایرسہ کرنے والے انعبرہمن دیکھ رہے تھے ان کو پتا چلا اسی دن سے انہوں نے گوری سنکر اور سرسوتی جی کو اپنی برادری سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ یہ مسلمان بن گئے ہیں انہوں نے جھوٹا پانی پی لیا ہے جبکہ ان کو بھائی فورس پلایا گیا تھا اب ایسی ستھی تھی میں گوری سنکر نے مسلمان دھرمکوں سے بکار کر لیا کیونکہ ہندووں نے ان کا بہت برہود کر دیا اور گنگا میں سنان کرنا بھی بند کروا دیا کہ اب یہ مسلمان ہو گیا برامن نہیں رہا ہندو نہیں رہا اب گوری سنکر کا نام بدل کر نیرو رکھ دیا مسلمانوں نے اور سرسوتی کا نام نیامت رکھ دیا اس کو نیمہ کہن لگے اور نیرو کا نام نور علی رکھ دیا اس کو نیرو کہن لگے لہر تارا نامک تالاب کی ستھاپنا کیسے ہوئی وہ ایک بہت بڑا گڑھا تھا لگ بگ سیکڑو ایک کڑمہ جھیل تھی اور گنگا کا پانی لہروں کے دوارہ اور ٹیک ہو کے اور پھلو ہو کے جیسے پسو گھاٹ بنے ہوئے تھے ان سے اچھل کر ورسہ کے دنوں میں جب پھل سویم پر گنگا چلا کر بہتی تھی تو پانی اور پھلو ہو کر کے لہروں کے دوارہ رس رس کے اوپر کے اچھل کے ایک بہت بڑے سروور کا روپ دھارن کیے ہوئے تھا اس کا جل گنگا کے طل ہی نرمل تھا لمبی چوڑی جھیل تھی جھیل تو نہیں کہہ سکتے لمبا چوڑا سروور تھا وہ تالاب تھا اور اسٹانانجی بھی وہاں ایکانت ستھان پا کر کے سنان کیا کرتے تھے اسی سوچ جل میں ادھر سے نیرو نیمہ پہلے برامن تھے پرتی دن گنگا پر سنان کرنے جاتے تھے گنگا میں سنان کرنا برامنوں نے ان کو پرتیبند لگا دیا منع کر دیا تو وہ بھی اسی لہر تارہ نامک طلاب پر سنان کرنے کے لئے پرتی دن جایا کرتے تھے اس دن بھی جس دن پر ماتمہ ان کو ملے وہ پرتی دن کی طرح صبح اٹھ کر یہ قرمیوں کا موسم صبح وقت سے اٹھ کر چل پڑتے تھے جہاں وہ رہتے تھے ان کی جلاہا کلونی سے لگ بگ چار پانچ کلومیٹر کی دوری پر وہ لہر تارہ طلاب تھا پرتی دن وہ سہر بھی ہو جاتی تھی سنان دونوں پتی پتنی وہاں کر کے آتے تھے وہ بلے ہی مسلمان بن گئے تھے لیکن بگوان شیو کو نہیں بھلا پائے تھے اندر سے وہ پھر بھی پوکار اسی اپنے عشت کو ہی سناتے تھے اس نے نیمہ روتی ہوئی کہہ رہی ہے اے بگوان شیو جی آپ پرم سکتی ہیں آپ دیووں کے دیو ہیں مہا دیو ہیں مجھے داسی کو بھی ایک کھلونہ دے دیتے آپ کے دربار میں بھرے بھنڈار ہیں مجھے بھی ایک پتر دے دیتے میرا بھی سنسار میں حصہ ہو جاتا اور دنیا میرے اوپر کٹاکس کر رہی ہے نہ جانے کیا کیا کہہ کرے ہیں ہمیں چڑا رہی ہے یہ پرماتمہ آپ کی داسی کا جیون سفل ہو جاتا ادھر سے نیو کہہ کر وہ بہت جور جور سے رونے لگی بہت ہچکی بند گئی ادھر سے نیرو کہتا ہے نیمہ یدی ہمارے بھاگے میں ہوتا تو بھگوان سیو اوچھے دے دیتے ہیں آئیو ہماری ساٹھ کے آس پاس پہنچ چکی ہے وردوستہ نے دستک دے دیئے ہیں اور ہم ابھی بھی اس کی طرف چاہ کر رہے ہیں آپ ایسے روتی رہو گی آپ کی آنکھیں کھرا